عمران خان کے پنڈی لانگ مارچ میں نیا پھڈا پڑ چکا ہے اور نئی رکاوٹ ڈال دی گئی ہے جبکہ دوسری جانب عمران خان اور آرمی چیف جنرل آسم منیر کی لڑائی کی کہانیاں اس وقت عام ہو رہی ہیں بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں عمران خان صاحب کا پنڈی پلان ہے کیا اور کس طرح سے اس پنڈی پلان کو خراب کر کے حالات کی خرابی کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور اس وقت کچھ چیزیں ہیں جنہیں بریک لگانا بہت ضروری ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے کچھ معاملات جو بہت تیزی سے جا رہے تھے انہیں بریکس لگا بھی دی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام ایک جانب تو پاکستان کی آرمی کی کمانڈ جو ہے آفیشلی تو انتیس تاریخ کو 29 آف نومبر کو تبدیل ہونی ہے لیکن جنرل قمر جاوید باجوا کی ریٹائرمنٹ کا انتیس تاریخ کا نوٹفیکیشن جاری ہو چکا ہے جنرل آسم منیر اس وقت بہت زیادہ بیزی بھی ہوں گے کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جو بھی چیف آتا ہے وہ اپنی ٹیم لے کر آتا ہے اپنے ویژن کے حساب سے بہت سی چیزوں کو اپنے حساب سے لے کر چلتا ہے تو وہیں دوسری جانب امران خان صاحب نے ایک بڑا بہتر کارڈ کھیلا امران خان صاحب نے اس تایناتی کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈال کے ایک بڑا پوزیٹیو قسم کا میسج تو بھیجا لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ اپنا مومنٹم برقرار رکھے ہوئے ہیں اور امران خان صاحب نے حقیقی آزادی مارچ میں دوبارہ شرکت کے لیے تیاری اس وقت مکمل کر لی ہوئی ہے قوم کو کل خان صاحب نے ایک ویڈیو میسج کے ذریعے شرکت کی دعوت بھی دی اور اطلاعات یہی ہیں کہ اس وقت قافلے جو ہیں وہ پاکستان کے مختلف حصوں سے راولپنڈی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں وہاں پر خیمیں جو ہیں وہ لگا دیئے گئے ہیں وہاں پر انتظام ہے یہ لانگ مارچ ہوگا یہ صرف جلسہ ہوگا یہ دھرنے میں تبدیل ہوگا اسلام آباد میں داخلہ ہوگا کیا معاملات ہوں گے اور چیزیں کس طرح کے رخ اختیار کریں گی یہ بات امران خان صاحب کے علاوہ پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ کو بھی نہیں پتا یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں امران خان صاحب کل ایک بجے میری اطلاعات کے مطابق احتجاجی ریلی سے خطاب کریں گے اور یہ باقاعدہ طور پر اس وقت جو صورتحال ہے اگر اس صورتحال کو انیلائز کیا جائے اور پورے کا پورا اگر ہم ایک جس سے کہتے ہیں کہ اس پوری سچویشن کو ایزا ہول ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ایک جانب تو پی ٹی آئی کو فیضاباد پر جلسے کی اجازت دی گئی ہے لیکن اتنا بڑا شرائط نامہ دیا گیا ہے کہ انسان ہنس پڑے 56 شرائط کے ساتھ اجازت نامہ جاری ہوا ہے اور سب سے بڑی شرط فیضاباد کو 26 نومبر کی رات خالی کرنا ہوگا جبکہ انتظامیہ نے راولپنڈی پولیس کو جلسے کے لیے تمام ضروری سیکیورٹی اقدامات کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دیے گئے ہیں اس حوالے سے جاری سرکاری نوٹفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ انگلینڈ کرکٹ ٹیم راولپنڈی کھیلنے کے لیے پہنچ رہی ہے جنرین پی ٹی آئی اور انتظامیہ سیکیورٹی داروں کے تیشدہ راستوں کو استعمال کریں گے امران خم جلسے سے پہلے اور جلسے کے بعد سن روف والی گاڑی کا استعمال نہیں کریں گے جبکہ علامہ اقبال پارک کو کارکنان کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا نوٹفیکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ ریاست مخالف نارے نہیں لگائے جائیں گے ٹرافک پولیس کے جاری کردہ ٹرافک پلان پر عمل درامت ہوگا کسی بھی جانی نقصان کی ذمہ دار جلسے کی انتظامیہ ہوگی جبکہ ڈرون کیمرے کی بلکل بھی اجازت نہیں ہوگی اور راولپنڈی انتظامیہ نے جو جلسے کی اجازت نامے کی کوپیاں ہیں وہ مختلف مطلقہ اداروں کو ارسال پکر دی ہیں لیکن وہیں دوسری جانب جی ایچ کیو کی طرف سے ایک لیٹر جاری ہوا تھا کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے نو ابجیکشن ہے ہمیں کسی بھی صورت عمران خان صاحب کے ہلیکاپٹر کی لینڈنگ اور واپس دوبارہ عمران خان صاحب کا ہلیکاپٹر اڑے گا لیکن اب اسلامباد کی جو ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن ہے اس نے عمران خان صاحب کے ہلیکاپٹر کو اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے پریڈ گراؤنڈ میں جبکہ جی ایچ کیو نے کل اجازت دے دی تھی نیڈ پرمیشن فرم بوت یعنی کہ اس وقت یہ جو پرمیشن ہے اب اس سب کے اوپر ظاہری بات ہے ایک جانب تو حسد عمر صاحب نے بھی بات کی کہ کوئی وجہ نہیں دی کیونکہ ہو ہی نہیں سکتی کوئی وجہ ہلیکاپٹر کی اجازت لینے کی اور یہ اجازت نہ دینے کی جان بوجھ کر اسلامباد انتظامیہ عمران خان کی زندگی کے لیے خطرہ بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے اور ایک زخمی شخص سے بھی یہ خوف زدہ ہیں البتہ شیری مزاری صاحبہ نے ایک بات کی کہ یہ کئی گوڈ کاپ اور بیڈ کاپ تو نہیں کھیل رہے کہ ایک جانب اجازت ملتی ہے دوسری جانب امپورٹڈ سرکار یہ اجازت لے لیتی ہے اور اس سب کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے والد سیسد عمر صاحب نے کہا کہ عمران خان یہیں لینڈ کریں گے کوئی قانونی جواز نہیں ہے عمران خان صاحب کو روکنے کا اور ڈی سی صاحب یاد رکھیں کہ دستخط آپ کے ہو رہے ہیں آپ عمران خان کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں جبکہ اس وقت ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ فیضاباد کے قریب پی ٹی آئی کے سٹیج کی تیاریوں کو پولیس رکھوا رہی ہے اور ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن جو ہے اگر دیکھا جائے تو پنجاب میں تو گورنمنٹ عمران خان صاحب کی ہے پاکستان تحریک انصاف کی ہے تو یہ ساری چیزیں ایک جانب بڑی اہم ہیں وہیں دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو یہ لانگ مارچ کے اندر عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرات بھی ہیں بائی روڈ اگر وہ سفر کرتے ہیں تو یہ خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے اور یہ بازابتہ طور پر نیا پھڈا ہے اور لینڈنگ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف یہی کہہ رہی ہے کہ ہم تو کریں گے ہم عمران خان کی زندگی کو ایک ڈی سی کے سگنیچر کی وجہ سے خطرے میں تو نہیں ڈال سکتے اب ایک جانب یہ ہو رہے تو تو وہیں دوسری جانب مختلف قسم کی کہانیاں گھڑی جا رہی ہیں اور نئے صفحہ سالار جو ہیں جنرل آسم منیر جو کہ ایک پروفیشنل سولجر ہیں اور میرٹ پر اتنا اوپر آئے ہیں اور بہت عام پوزیشنز پر رہ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے کسی وجہ سے ان کے اپوائنمنٹ میں کوئی رکھنا نہیں ڈالا کوئی اس کے درمیان میں انہوں نے کوئی معاملات کو آپ کہلیں کہ خراب کرنے کی پی ٹی آئی نے کوشش نہیں کی ملکی مفاد کو پہلے نمبر پر ترجیح دی اپنے سیاسی مفاد کو بے شک تھوڑا بہت نقصان عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر پہنچا دیا ہے لیکن ملک کو نقصان نہیں ہونے دیا لیکن اس سب کے باوجود نون لیگی صافیہ اور یہ نئے چیف جو ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو اشتال دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ حملہ آور ہو جائیں پاکستان کی آرمی کی نئی لیڈرشپ پر البتہ پی ٹی آئی کا یہ موقع نہیں ہے اور لوگوں کو بھی محتاط رہنا چاہیے کیونکہ اس وقت ایک پوری نیرٹیو کی جنگ جو ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو نئی لیڈرشپ سے پہلے ہی دن لڑوانے کی جو کوشش ہیں اور اس کے اندر پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا یوزرز ہیں انہیں اشتال دلانے کی جو کوشش ہیں وہ بھی اس وقت تیز کر دی گئی ہیں جبکہ پی ٹی آئی بار بار یہ بات کر رہی ہے عیسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ نئے آرمی چیف سے خدشات نہیں ہے ہمیں ان سے کوئی کنسرنز نہیں ہیں لیکن توقعات ہیں یعنی آرمی چیف تو الیکشن کی تاریخ نہیں دے سکتے لیکن توقع ہے کہ وہ اپنی رائے ضرور دیں گے اور عمران خان نے واضح کیا تھا کہ میرٹ پر تیناتی کریں انہیں کوئی اعتراض نہیں عمران خان نے کئی مرتبہ کہا کہ وہ میرٹ چاہتے ہیں پسند یا نا پسند نہیں مشابرت سے فائدہ ہوتا ہے پوزیشن واضح ہو جاتی ہے نئے آرمی چیف سے خدشات نہیں ہیں توقعات ہیں اور آٹھ ماہ بہت بھاری گزرے ہیں توقعات ہیں کہ اس کی تحقیقات کی جائیں توقع ہے کہ گزشتہ آٹھ ماہ میں جو ہوا وہ ختم کیا جائے اور پاکستان بہتری کی طرف جائے اور اس سب کے اندر آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ فواد چوئی صاحب نے بڑی ایک احسن سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے کہا کہ حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عوام انتخابات پر رضا مندی ظاہر کر دے اداروں کو سیاسی فیصلوں کا حصہ نہ بنایا جائے سیاسی جماعتیں فریمورک خود تہہ کریں عوام کو سٹیک ہولڈرز تسلیم کیا جائے اور حکمران عوام کے لیے فیصلوں کو حتمی مانے ملک نے آگے بڑھنا ہے تو جمہوریت کو بحال کرنا ہوگا یعنی کہ جمہوریت کی بحالی کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے ایک جانب پاکستان طریق انصاف یہ سٹیٹمنٹس اور یہ بڑی کچھ پاکستان طریق انصاف کی طرف سے اس وقت بڑی مچیور پولٹیکس ہو رہی ہے آپ دیکھ لیں کہ کل جو اعلامیاں جاری ہوا عارف علوی صاحب کے ذریعے خان صاحب نے مبارک باد اور نئے خواہشات کا اظہار جوائن چیف اور آرمی چیف دونوں کے لیے کیا تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور ان کی بڑی اہمیت ہے لیکن ظاہری بات ہے کہ حکومت خوف زدہ ہے کہ ایک جانب حامد میر صاحب ہی کل یہ بات کر چکے کہ اگر صدر نے اسی دن دستخط کر دی ہے کلی یہ حکومت کے لئے اچھی خبر نہیں ہوگی کہ ہم کہتے رہے کوئی مسئلہ نہ ڈالے لیکن پی ٹی آئی مسئلہ ڈالے تاکہ یہ لڑ پڑے اور یہ لڑائی اب نہیں ہو رہی تو یہ اب منگڑت کہانیاں پھیلائی جاری ہیں کہ جی آرمی چیف کا یہ پھڈا تھا فلانا ایشو تھا اور اس چیز کو بنیاد بنا کر پاکستان تحریک انصاف کی لڑائی کروانے کی کوشش کی جاری ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے ان لیگی صاحبیوں کی طرف سے بھی جو اپنی طرف سے وفادار بن کے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ان سے مسئلہ تھا یہ بھی آپ کوئی فیور نہیں کر رہے ہیں اور یہ آپ متنازع بنانے میں بڑا اچھا اور بڑا کردار ادا کر رہے ہیں جب آپ نے متنازع نہیں بنانا ہوتا تو اب آپ انہیں پولٹیکل ڈسکشنز کا حصہ نہیں بناتے جب آپ نے متنازع نہیں بنانا ہوتا تھا تو اب آپ کسی فوجی کو کسی پولٹیکل لیڈر کے آمنے سامنے ان کے رائیول کے طور پر یا بیچ میں ورسز لگا کر نہیں کھڑے کرتے اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے البتہ نظریں تمام عمران خان صاحب پر ہیں خافلے پہنچنا شروع ہو چکے ہیں نکل چکے ہیں اور اطلاعات یہی ہیں کہ کل جو پنڈی میں ہونا ہے اس نے سب کچھ بدل کے رکھ دینا ہے اور خان صاحب کرنے کیا جا رہے ہیں یہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا یہ میں آپ کو گرنٹی دے سکتا ہوں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگبان پاکستان زندہ بات